پاکستان میں تیزی سے الہات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلوک کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیو پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور محضب ملک جہاں آزادیہ سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں پھر سیٹنگز میں جائیں پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا محضب ملک چیوز کر لیں اگر آپ انڈرویڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں جی ارباز بھائی آپ سے پیچھلی دفعہ بات کرنی تھی مجھے پتا ہے وہ غلط پھر ٹائم ختم ہو گیا تھا میں نے اب آپ کو لے ہاں جی کیا کہنا تھا ہارس پھر میرا ایک سوال تھا کہ میں مسلمان تھا پہلے پاکستان میرا ملک کی مجھے ایک جاتی بات جانی یہ اسرائیلیوں سے تنی نفرت کی کرتے ہیں وہ حدیث نہیں ہے رسول اللہ کی ایڈیولوجیکل ڈیفرنس ہے نا ایڈیولوجیکل ڈیفرنس ہے حضرت محمد نے کہا کہ اگر میرے باس میں ہوتا تھا میں اس میں پورے ایرابین پیننسلہ سے یہودی نہیں رہنے دیتا پھر عمر نے بھی یہ بات دوبارہ کیا اور عمر نے اس پہ عمل کیا عمر نے ان کو نکال دیا تھا جو یہودی جو تھے رہ گئے تھے دھمی کے طور پر دھمی بند گئے تھے بچارے جزیاں دیتے تھے پھر بھی کار دیتا ہونا تو یہ ایک تو یہ ہے ایک تو یہودیوں سے اصل نفرت کی جاتی ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی بھی بڑے فرم تھے اپنے بیلیف میں جن کو اب کہا جاتا ہے اب جو نفرت کی جاتی ہے ایک تو پہلے بھاگی جائے یہودیوں کا یہودی سازش دیکھیں کن کی یہ کہتے ہوتے ہیں ہندووں کی سازش یا یہودیوں کی سازش بھائی کرسچن کی سازش ہوتا نہیں کرسچن میں امریکہ کہہ دیتے تھے لیکن وہ کرسچن کے زمرے میں نہیں آتا سازش ہمیشہ یا تو ہندووں کی ہوتی ہے یا یہودی سازش ہوتی ہے ایک تو یہ religious theological baggage ہے یہودیت کا اور دوسرا political dispute جو ہے پیلسٹین کے ساتھ that's why they hate them a lot خالب you want to add something on that میں آپ کو یہ بھی بتاؤں دنیا میں یہودی ایسے بھی ہیں جیسے کہ میرا ایک دوست تھا وہ رشیہ میں تھا تو اس نے مجھے پہلی بار یہ بات بتائی اور میں بڑا حران ہوا وہ کہتا ہے کہ وہاں گی یہودی اس نے وہاں رشیہ میں جو یہودی دیکھے وہ تو رسول اللہ کو اللہ کا نبی بھی مانتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہاں جی وہ تھے نبی اللہ کے اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی غیر قوموں میں بھی تو اللہ کے نبی آتے تھے نا تو یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ واقعی تحید پہ مانتے ہیں تو ہمیں تو ان پہ کوئی اتراز نہیں ہے وہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے صرف ایک جگلہ ہے کہ یہ ہمارے جو انہوں نے ہماری حیکل پہ قبضہ کیا بس وہ ہمارا جگلہ ہے اسے ہمارا ان سے کوئی جگڑا نہیں ہے اور اگر آپ یہودیت کو اور اسلام کو دیکھیں تو دونوں آلموسٹ نائنٹی فائیو نائنٹی سکس پرسنٹ سیمیلر ہوں کوئی فرق کچھ بھی فرق نہیں ہے توحید کو جیسے یہ مانتے ہیں ویسے وہ مانتے ہیں بدپرستی وہ نہیں کرتے ٹھیک ہے سور وہ نہیں کھاتے ٹھیک ہے یہ اونٹ کھاتے ہیں وہ اونٹ بھی نہیں کھاتے صحیح ہے پھر اور ان کی بڑی ایسی چیزیں ہیں شریعت ان کی بھی ایسی ہے بہت سخت سزائیں رجم کی سزا ہو گئی اور اس طرح کی دوسری بلکہ یہودیوں سے انہوں نے لی ہیں وہ سزائیں بلکہ اسلامی شریعت جو یہودیوں سے لی گئی ہے تو اصل میں اگر یہ بیت المقدس کا مسئلہ نہ نہ ہو تو یہودیوں کی ان کے ساتھ کو خاص دشمنی حیر نہیں ہے میرے خیال میں جتنی دشمنی رہی وہ بیت المقدس کی وجہ سے ہی رہی کیونکہ یہ اس پہ انہوں نے اپنا حق جتا دیا انہوں نے ان کی جگہ پہ جا کے اپنی مسجد بنا دی اگر فرض کرو ان کا ان پہ دعویٰ نہ ہوتا تھا شاید یہودی اور مسلمان آج بڑے پکے دوست ہوتے یہ دنیا میں ایڈیولوجیکلی بہت ہی ملتے لوگ ہیں ٹھیک ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا اور یہودی ان کو اصل میں اپنا اتنا بڑا دشمن نہیں سمجھتے یہ زیادہ بڑا دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ اور وہ رسول اللہ کی انسیکیورٹی تھی کیونکہ مدینہ کے جو یہودی تھے نا آپ دیکھ لیں یہودیوں کے بارے میں مکی صورتوں میں کچھ خاص ہے ہی نہیں ہے میرے خیال ہے شاید کچھ بھی نہ ہو ٹھیک ہے مدنی صورتوں میں کیونکہ یہودی پھر ان سے ان کے ٹیسٹ لینے لگ جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہاں جی کوئی کوئی جو ہے وہ کوئی موجزہ دکھا دو تو رسول اللہ کے پاس کوئی موجزہ ہی نہیں تھا وہ رسول اللہ سے پھر سوال ڈال دیتے تھے کوئی کہ ہاں بھائی یہ نبی کا یہ قصہ بتا دو تو وہ بھی رسول اللہ کو نہیں پتا ہوتا تھا تو یہ جو سارے پرابلمز ہیں اس وجہ سے رسول اللہ جو تھے نا وہ کافی کنفیوز رہتے تھے یہودیوں کی بات سے کیونکہ رسول اللہ اصل میں یہ سمجھتے تھے کہ ہیز آن دا مطلب جو نا لوزنگ سائیڈ یہودیوں کو باتیں زیادہ پتا ہوتی تھی اس کے بارے میں جو صورتحال جو جو سٹوریز یہ بتاتے تھے اور یہ بھی سن سنا کے بتاتے تھے نا اب قرآن میں قرآن اصل میں ساری ہیر سے ہے رسول اللہ نے ادھر سے بات سن لی تو اسے اس کے اوپر صورت بنا دی اور جی پویٹری بنا کے اسے ڈال دیا پھر ادھر سے سن لی تو ڈال دیا اب رسول اللہ نے مدینے میں جیسے سلمان فارسی سے رسول اللہ نے بڑی دوستی ڈالی ہوتی تھی کہ وہ جو تھا کرسچن تھا پھر ایک ایک وہ تھا ایک غلام تھا جو کہ کرسچن تھا وہ بھی بڑا پکا تھا پھر یہ جو تھا کیا اس کا نام ہے زیاد بن ثابت جو تھا یہ یہودیوں کا پالا ہوا لڑکا تھا نا اصل میں یہ وہ لڑکے تھے کچھ مدینے میں جو مدینے کے یہودی جو تھے نا جب انہیں اولادیں نہیں ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں اولاد ہوگی تو ہم یہودیوں کو دے دیں گے اور وہ اس کو یہودی بنائیں گے تو زیاد بن ثابت جو تھا جس نے بعد میں قرآن کٹھا کیا یہ بھی ان لوگوں میں سے تھا ٹھیک ہے اور اس طرح زیاد بن ثابت بھی جو تھا پکا رسول اللہ کا قاتب وحی تھا اور بعد میں قرآن بھی مطلب اس نے کرایا حالانکہ یعنڈ پہ آیا تھا بلکل اس سے پہلے بھی بڑے تھے مگر رسول اللہ نے کرسچنز اور یہودیوں سے کافی یاری لگا آگے رکھی ہوتی تھا آگے سٹوری پتا لگے اور وہ قرآن میں ڈالیں اور پھر وہ قرآن میں ڈالتے تھے اس طرح اور لوگ کہتے بھی تھے ایسا نہیں تھا کہ اور لوگ یہ کہتے تھے کہ ہاں جی رسول اللہ نے فلان کے غلام سے اس لئے دوستی لگائی ہے کہ اس سے رسول اللہ قرآن کی باتیں پوچھتے ہیں یہ سارے الزامات اس طرح بھی رسول اللہ پہ لگتے تھے چالے چالے ارماؤس بس ایک چھوٹا پولٹیا میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں موسیقی